ہیلو دوستو اسلام علیکم میرا نام ہے انیلہ خان حاضر ہوں نئی ویڈیو کے ساتھ آج کی ہماری ویڈیو کون مہندی کے بارے میں ہے بہت زیادہ لوگ مہندی کا استعمال کرتے ہیں تو ان کا کلر دھونے کے بعد اترتا رہتا ہے مطلب کے سارے ہاتھ پہ پھیلنے لگ جاتا ہے خاص طور پہ جب برائیڈل مہندی لگاتی ہیں تو ان کے ہاتھوں پہ جو مہندی لگی ہوتی ہے اس کا کلر بہت بار اتر جاتا ہے وہ جلدی سے اتر جاتا ہے اس وجہ سے جب تک وہ میریٹ کے لیے تیار ہوتی ہے شادی کے لیے تو ان کا پالر سے آتے یہ گھنٹے کے بعد سارا کلر جو ہے مہندی کا ڈل ہو جاتا ہے اور ہاتھ بھی کلر فل ہو جاتے ہیں تو میں آج آپ کا اپنی ویڈیو میں بتاؤں گی کہ آپ نے کس طرح سے کیا چیز جوز کرنی ہے تاکہ آپ کا کلر بار بار دھونے سے اترے نہ اور آپ کے ہاتھوں پر پھیلے نہ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میں آپ کو یہی کہنا چاہوں گی اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں بیل آئیکن پر پریس کریں تاکہ میرے آنے والی ویڈیو کی نوٹیفکیشن آپ کو ملتی رہیں اگر دوستو آپ صرف سبسکرائب کریں گے تو اس سے آپ کا کوئی فیدہ نہیں ہے جب تک آپ بیل آئیکن پر پریس نہیں کرتے آپ کے پاس میری نیو ویڈیو کی نوٹیفکیشن نہیں آئے گی اور اگر میری ویڈیوز آپ کو اچھی لگتی ہیں تو میری ویڈیو کو لائک بھی کریں اور شیئر بھی کریں تو ویڈیو شروع کرتے ہیں اگر آپ نے اپنے ہاتھوں پر اس طرح سے مہندی یوز کی ہے اور آپ کی مہندی جو ہے دھونے کے بعد کلر جو ہے بہت زیادہ پھیلنے لگ جاتا ہے اور مہندی کا رنگ جو ہے اترنے شروع ہو جاتا ہے تو آج میں آپ کو بتاؤں گی کہ آپ نے کونسی دو چیزیں یوز کرنی ہے جن سے آپ کا کلر بار بار نہیں اترے گا اور نہ ہی پھیلے گا یہ مسٹرڈ آئل ہے دوستو آپ نے مسٹرڈ آئل یہ وہ مسٹرڈ آئل ہے جو کہ ہم لوگ اچ آر میں یوز کرتے ہیں اپنے سر کے بالوں کے لیے بھی استعمال کرتے ہیں اس طرح سے آپ نے تھوڑا سا مسٹرڈ آئل لینا ہے اس کے بعد لیمن لینا ہے لیمن اس میں ویٹامان ہی ہوتی ہے جو کہ شائن دیتی ہے آپ کی مہندی کو مطلب کہ آپ کی مہندی کا جو کلر اترنا ہے وہ ایک ہی بار میں اترے گا لیکن دوبارہ دوبارہ نہیں اترے گا آپ نے چاند لیمن ڈرابز اس میں یوز کرنی ہے اور اس سے اچھے سے مکس کر لینا ہے اس کے اندر فنگر سے دوستو اس طرح سے آپ نے اس سے اچھے سے مکس کرنا ہے لیکن اتنا زیادہ آئل نہیں لگانا کہ آپ کا بالکل ہی کلر اتر جائے مہندی کا تو آپ نے اگر اس طرح سے مہندی چاہتے ہیں کہ آپ کے ہاتھوں پر آپ کی مہندی کا کلر بہت زیادہ فیر ہو اور ڈارک ہو تو آپ نے اس کا استعمال کرنا ہے لیمن کا اور مسٹرڈ آئل کا مسٹرڈ آئل بہت زیادہ آئلی ہوتا ہے اور یہ آپ کی مہندی کو شائن بھی دے گا اور آپ کی مہندی بھی گلو دے گی اور شائن نہیں ہوگی اور اس کے استعمال سے لیمن کے استعمال سے آپ کی جو مہندی کا کلر ہے وہ صرف ایک بار میں اترے گا بار بار مہندی جو ہے پھیلے گی نہیں آپ کی سکن کے اوپر اور آپ کا کلر بھی مہندی کا فیر ہوگا تو آپ اگر اس طرح کے ارک یوز کرتے ہیں کیونکہ زیادہ تر آج کل برائیڈل جو ہیں ارک کا استعمال زیادہ کرتی ہیں مہندی بہت زیادہ لوگ کم یوز کرتے ہیں اگر آپ بھی ارک یوز کرتے ہیں اور اس کا کلر پھیل جاتا ہے کیونکہ اس کے اندر کیمیکل ہوتے ہیں جو کہ پھیل جاتے ہیں آپ کی سکن کو بھی الرجی کر جاتے ہیں اگر آپ کو مہندی الرجی کرتی ہے تب بھی آپ اگر ان چیزوں کا دونوں کا استعمال کریں گے تو آپ کی جو مہندی ہے وہ آپ کو الرجی بھی نہیں کرے گی اور آپ کی مہندی جو ہے ہاتھوں پر کلر بھی نہیں پھیلنے دیں گے تو آئی ہوپ آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہوگی دوستو اگر میری ویڈیو اچھی لگی ہے تو میری ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور پیل آئیکن پر پریس کرتے تاکہ میری آنے والی ویڈیو کی نوٹفکیشن آپ کو ملتی رہیں ملتے ہیں نئی ویڈیو میں تب تک کے لیے اجازتیں